تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کوریا کی سکولرشپس کے اوپر کہ کوریا کے اندر کتنے قسم کے سکولرشپس موجود ہیں اور اس پر کس طرح ایزا انٹرنیشنل سٹورنٹس آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ایکچولی ایسا ہے کہ کوریا کے اندر تین قسم کے سکولرشپس ہیں جس کو جی کئی ایس جو ہے یہ ایک بہت بڑا سکولرشپس پروگرام ہے جو کہ دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے اور تیسرا قسم جو ہے وہ ہے پروپیسر پنڈر سکولرشپ تو اب جی کئی ایس جو ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جی کئی ایس ایمبیسٹریک جس کے تروں جو ہے اب آپ کی ملک کے اندر جو کوریا کی ایمبیسی ہیں اس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے دوسرا ہے یونیورسٹی ٹریک اگر آپ جی کئی ایس کولرشپس آپ کا نہیں ہوتا تو آپ یونیورسٹی ٹریک پر اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پروپیسر پنڈر سکولرشپس آتا ہے تو آج ہی اس ویڈیو میں ون بائی ون ہم تینوں کے اوپر بات کرتے ہیں کہ تینوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس پر آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں جو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا ایمبیسٹریک کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے ویڈیو میں ہم نے کہا کہ تین طرح کی سکولرشپس ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں سب سے پہلے پہ آتے ہیں کہ ایمبیسٹریک کیا ریکوائرمنٹس ہے اور اس پر آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں ایمبیسٹریک کے اوپر ایمبیسٹریک جو ہے جی کی ایس کا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ایمبیسٹریک پر آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے اگر یہ دونوں آپ کو نہیں ملتے تو پروپیسر پنڈر سکولرشپس پر آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں پروپیسر کس طرح ڈونڈنا ہے اس کو کس طرح اس سے سکولرشپ سے حاصل کرنا ہے ایمیل کا طریقہ کار سب کچھ وہاں پہ بتا دیا جائے گا اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کنٹری ہے مطلب اگر آپ پاکستان سے انڈیا افغانستان جس بھی کنٹری سے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی کنٹری کے اندر جو ہیں آپ کی جو ایمبیسی ہیں کوریا کی اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے پاکستان کے اندر جو ایمبیسی ہیں اس کا لینک میں ڈسکرپشنز میں دے دوں گا وہاں سے اسٹرونٹس کو ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیپ گلوبل کوریا سکولرشپ سے پر گریجیویٹ سٹیڈی اس کی یہاں پہ آپ کو تین ڈاکومنٹس مل جائیں گے ایک اپلیکیشن گائیڈ لائن ایک قویسٹنز آنسر مطلب آپ کی جو قویسٹنز ہوتی ہیں کاملی وہ یہاں پہ ہوگا اور ایک اپلیکیشن فارم سب سے پہلے گائیڈ لائن کو سمجھتے ہیں کہ اس کی ریکوارمنٹس کیا ہیں کون کونسی چیزیں کو جو ہیں اس کو بالکل ذہن میں رکھ کے آگے چلنا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو سوال جواب ہے اس کو بھی کور کریں گے اور ساتھ میں اپلیکیشن فارم کو کس طرح فیل کرنا ہے ایمبیسی ٹریک کے لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ تو ایمبیسی جو اس کا لینک میں دے دوں گا تو ایمبیسی پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گے لیکن ضروری ہے کہ ڈاکومنٹس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائیں کہ گائیڈ لائن میں کیا کیا چیزیں ہیں تو سمپل فنڈائے بھائی کے ماسٹر ڈگری کے لیے تین سال لگیں گے ایک یار آپ کو کورین لینگویج پڑھنا ہوگا دو یار آپ کی ماسٹر ہوگی پی ایس ڈی کے لیے جو ہے تین سال آپ کو ڈگری کرنی ہوگی ون یار کورین لینگویج ریسرچ کے لیے سکس سے لے کے ایک سال کے لیے آپ کا ٹائم لیا جائے گا اب جیسے میں نے بات کی کہ یہ ایک ایمبیسی ٹریک ہے ایک یونیورسٹی ٹریک ہے تو ایمبیسی ٹریک کے لیے الگ کوٹا ہے مطلب ہر ایک ملک کے لیے وہ ایک خاص تعداد میں سٹورنٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپن میررڈ بھی اس میں ہوتا ہے تو جیسے دو چیزوں پہ ہم نے بات کی ایک ایمبیسی ٹریک کے اوپر اور ایک جو ہے ہم نے ایمبیسی ٹریک کے اوپر تو اب ایمبیسی ٹریک اور ایمبیسی ٹریک جو ہے ان دونوں میں یہاں پہ چیزوں پچاس ایمبیسی ٹریک پہ اسکارشپ دیتے ہیں اور تیرہ سو جو ہے یہ دیتے ہیں یونیورسٹی ٹریک پر تو اس میں تمام تر اکیڈمک فیلڈز ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی اکیڈمک فیلڈز اس میں نہیں ہے تو اس میں سب میرے خیال میں ایم بی بیس نہیں ہے باقی اس تمام تر فیلڈز اس کے اندر موجود ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ایمبیسی ٹریک کو دو حصہ میں تقسیم کیا گیا ہے ٹائپ اے اور ٹائپ بی اس بات کو بالکل خور سے سنیں کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹائپ اے کی ایمبیسی ٹریک اور ٹائپ بی کی ایمبیسی ٹریک کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں ایمبیسی ٹریک کے لیے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر آپ نے اپنے تین ایمبیسی ٹریک پر آپ جب آپب liی کر Rosa Plan تو تین ایمبیسی ڈیریک میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو ٹائپ بی انورسٹی میں ایک جوس کرنا ہوگا اس ایمبیسی میں ایک اس میں جوس کرنا ہے باقی آپ یہ مرضی ہیں کہ اے اس میں جوس کرنا نہیں لیکن یہ شرط بی ضرور چوس کرنا ہے اس کے اندر صورت اس میں بھی ٹائپ اے اور ٹائپ بی جو ہیں وہ آپ جوس کر سکتے ہیں لیکن ریجنل اینورسٹی جو ہے اس میں صرف ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ریسرچ انڈیویلپمنٹ کے لیے یہی اینورسٹی ہیں اگر آپ ریسرچ انڈیویلپمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہ یہ اینورسٹی آپ کو سیپ چوز کرنی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کوٹا دیا ہے ایمبیسٹی ٹریک پہ بھی وہ ایک خاصت عداد میں سٹورنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں ملک کے اندر یہ تمام تر کنٹریز کی ڈیٹیل ہیں لیکن پاکستان کے جو ڈیٹیل ہیں وہ یہاں پہ ایسے پانچ سٹورنٹ کو یہ ایمبیسٹی ٹریک کے اوپر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اینورسٹی ٹریک پہ دیکھیں تو اینورسٹی ٹریک پہ بھی پاکستان کے سٹورنٹ کو سیلیکٹ کیا جاتے ہیں تین جنرل ہے چور ریجنل ہے اور ٹوٹل سات سیٹ اس کے بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ پروپیسر پنڈڈڈ کے انلیمیٹڈ سٹورنٹس وہ لے سکتے ہیں وہ آپ کی اور پروپیسر کے اندر درمیان جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے سیمپل پروسیجن ہے ڈاکومنٹس کا کہ اگر آپ ماسٹر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بچھلے ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ ڈاکٹر ڈگری کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو ماسٹر ڈگری پوسڈڑک کے لئے کر رہے ہیں تو ڈاکٹر ڈگری یہ آپ کے لئے بلکل ضروری ہے گریٹ کا جو حساب ہے وہ آپ کی انیورسٹی کے اندر اگر 4 جی پی ہے تو اس میں منیمم 2.64 یا اس سے اوپر جتنا بھی آپ کا ہے لیکن 2.64 ضروری ہے اگر آپ کی جی پی اے انیورسٹی کی فانج ہے تو اس میں 3.23 اگر آپ کی انیورسٹی کی رولز میں جی پی اے جو ہے وہ 4.5 ہے تو اس میں آپ کو 2.91 لینا ہوگا تو جی پی کے کنورجن کے ٹیبل جو ہے جس میں کنفیز نہیں ہونا کیونکہ آگے میں آپ کو اس کا ٹیبل بھی دے رہتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح دیکھنا ہے نیچے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آتے ہیں required documents کے اوپر کہ کون کون سی documents آپ نے فارم کے ساتھ submit کرنا ہے اور فارم کو کس طرح fill کرنا ہے اگر آپ master کے لئے apply کر رہے تو آپ کے لئے application form required ہے یہ ضروری ہے application form کون سا تھا جیسے ہم نے کہا کہ یہاں سے ہم نے اس کو download کر دینا ہے اس کو یہاں پر click کریں گے یہ already download چکا ہے میں نے download کیا ہے یہاں پر آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا form ہے یہ required ہے یہ تینوں فروگرام کے لئے required ہے مطلب master کے لئے بھی required ہے doctor degree کے لئے بھی required ہے research کے لئے بھی required ہے اس طرح personal statement ہو گیا study plan ہو گیا یہاں پر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کون سو پہ یہ کراس آ چکے ہیں تو وہ required نہیں ہوگا اس کے لئے جیسے پر اگزامپل research proposal جو ہے وہ master و doctor degree کے لئے required نہیں ہے لیکن research program کے لئے وہ required ہے later up recommendation یہ list آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا list بھی میں دے دوں گا اور جو documents آپ تیار نہیں کر سکتے ہیں وہ descriptions میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی links دے دوں تو وہاں سے آپ اس کو easily تیار کر سکتے ہیں اگر کوئی miss ہو گیا مجھ سے یا آپ تیار نہیں کر سکتے تو comments میں مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو ضرور اس کا reflite دے دوں گا تو یہ تو general procedure تھی اس کی کچھ requirements ہے جس کے لئے pdf کا فائل یہ سیمپل انگلیش میں موجود ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کی selection procedure کیا ہوگا مطلب اگر آپ embassy trick پر اپلائی کرتے ہیں تو پاسٹ راؤنڈ میں یہ ہوگا کہ embassy آپ کی selection کرے گی پھر recommended candidate جو ہے وہ NIIED جو embassy کا جو ان کے ادارہ ہے kuria کا education کا جیسے پاکستان کے higher education commission اس کو بیج دیتا ہے اور اینورسٹی ٹریک میں بھی وہی ہوگا پھر application document جو ہے recommended candidate کو جو ہے یہاں پہ آ جائے گا پھر اس کے بعد selection ہوگی embassy trick candidate کے اور پھر final announcement ہوگی جی کہ scholars کی کئیے سٹورنٹ select ہوتے ہیں اور اس کو پھر ویزہ issue کیا جاتا ہے embassy کی طرف سے اینورسٹی ٹریک میں بھی first round میں اینورسٹی select ہوتی ہیں پھر recommended candidate کو NIIED کو بیج دیا جاتا ہے NIDDD جون تک complete ہو جائے گی یہ ان کی time table ہے کہ recommended to NIIED off rail تک ہو جائے گا off rail my اور جون تک یہ تمام تر procedure جو ہے وہ complete ہو جائے گا اب یہاں پہ جو selection timeline ہے dates and deadline کی وہ تقریبا میرے خیال میں تین چار sections پہ یہ included ہے فیلے sections میں یہ ہے کہ application کی جو round ہے وہ یہاں پہ آپ اس کو side wise پہ ایک ضروری بات کہ imbasic information اگر آپ کوئی سوال ہے یا details آپ جاننا چاہتے ہیں یا address وغیر آپ کو چاہیئے تو آپ یہاں پر جو ہیں ہر ایک ملکی imbasic detail ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جیسے پاکستان کا imbasic detail یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی email ہے اس کو میں highlight کر دیتا ہوں آپ کے لئے یہ ان کی email ہے اور phone number وغیرہ بھی ہے اس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ ہو گیا پاکستان کا detail یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا phone number ہے وغیرہ وغیرہ یہ اور یہاں پہ پاکستان mobile یہ ان کی ایمیل ہے تو یہ تو embassy track ہو گیا یہاں پہ میں شارٹ کٹ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ form download کر دینا ہے جیسے یہ ہو گیا اس کو fail کرنا ہے اس کو فیل کیسے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جو required documents ہے جس کا list میں نے اب بھی بتایا تو اس کا list بھی موجود ہیں جیسے جب application فیل کرتے ہیں تو required documents ہوتی ہیں ان list بھی یہاں پر آپ مل جائے گا کہ اس کے ساتھ attach کر نی ہے اور курia کے اس کے اندر آپ نے بیج دینا ہے تو یہ تھی تمام تر procedure ambassador کی اب آتے ہیں university trick سیمپل ہے کیونکہ آپ نے یہ جیسے ہم نے یہ لیس دیا تھا type A type B university کا ان کی نام آپ سرچ کرنا ہے گوگل کے اندر اور اس پہ جا کے اپنے university کو apply کرنا ہے اس میں university کی جو ڈیٹیل مطلب آپ کو یہاں پر اس کی requirements جو ہے اس میں لیٹر ضرور نہیں ہے پہ میں نے نام کافی کیا یہاں پہ میں نے اس کو فیسٹ کر دیا یہ ہمارے پاس university آگیا تو ہم نے کیا کرنا ہم نے graduate یا undergraduate جس پر apply کرنا چاہتے ہیں یا scholarships کے اوپر آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے پہ چکر رہا ہوں یہاں سکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ scholarships کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ undergraduate scholarship ہیں اور graduate کے لئے بھی ہیں تو یہ ان کی details ہیں سارے type a type b scholarship میں کیا required ہیں وغیرہ وہیں simple procedure ہیں یہاں پہ آپ اس پہ apply کرتے ہیں university کے اندر تو اس کے بعد university آپ کی جو میں نے nomination کا طریقہ کار بتا ہے اندر اندر ڈی 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 پہلے سیکشن میں نے یہ سنا کہ جو جو امبیسی ٹرک کا scholarship سے اس کے اوپر آپ نے simply امبیسی کے ویبسائٹ پہ جانا ہے جو اپلیکیشن فارم میں نے کہا اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اس میں بھی ڈی ٹی ڈی 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 پی ڈی 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 اپلائی نہیں کر سکتے انورسٹی اور ایمبیسی ٹریک پر اگر ایمبیسی ٹریک پر آپ کی ریجیکشنز آیا جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ انورسٹی ٹریک پر اپلائی کرتے ہیں انورسٹی کی ڈیڈ لائن جو ہے ہر ایک انورسٹی کے الگ الگ ہوتی ہے تو اس لئے ہر ایک انورسٹی جیس انورسٹی پر آپ اپلائی کرنا چاہتے تو اس کی ایڈوینشن ریکوارمنٹس کو پہلے دیکھیں اس کے علاوہ جو اب آہم آتے ہیں کہ پروپیسر فرنڈل سکوروشپ کو کس طرح جو ہے آپ نے ڈونڈنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس انورسٹی کا نام یہاں سے کافی کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو گوگل میں سرچ کر دیتے ہیں یہ لیسٹ آپ کو پی ڈی اپ میں بھی مل جائے گا یا جو ٹائپ اے ٹائپ بی کی جتنی بھی انورسٹی ہیں اس کو آپ نے لے لیا ہم نے اور اس کو ہم نے یہاں پہ گوگل میں سرچ کر دیا تو سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنے اس کے ساتھ لکھ دے ہیں پیکلٹی پیکلٹی لکھنا ہے اور اس کو آپ نے سرچ کر دینا ہے تو جس انورسٹی کا نام آپ سرچ کر اس کی پروکلٹی پارکزمپل یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں پارکزمپل میں ایک انجنیرنگ فیلڈ کے اندر اپلائی کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے انجنیرنگ کے اوپر ہم نے کلک کیا تو جیسے ہم کلک کریں گے یہاں پہ تو ہمارے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوگا یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں میجر آپ میکنیکل انجنیرنگ الیکٹریکل جو بھی چوز کریں گے تو نیچے آپ کو فیکلٹیز کا آ جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ سیول انجنیرنگ کی فیکلٹی ممبرز ہیں اس یونیورسٹی کا جو یونیورسٹی کا نام ہم نے سرچ کیا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ان کا ای میل بھی یہاں پہ مینشن ہے اور یہاں پہ پیکلٹی جو ہے جیسے ہم نے اس کو چوز کیا پیکلٹی کے اوپر ہوں گا اس طرح آپ دوسرے اس بندے کو بھی اس کے کو بھی سرچ کر دیں یہاں پہ تو پہلے تو یہاں پہ کلک کریں گے اگر یہاں پہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہو رہا تو اس کی نام کو گوگل میں سرچ کر دینا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی بھی یونیورسٹی کا نام بھی سرچ کر دینا ہے اس کے ساتھ میں نے لکھا پیسر لینک اینڈ اس کو میں نے سرچ کر دیا تو یہ آگیا سوچانگ انیورسٹی میں بھی یہ کام کر چکا ہے یہاں پہ بھی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس کی پروفائل لینک اینڈ پہ اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کی پروفائل پڑھ لیتے ہیں تو پروفائل پڑھ لنے کے بعد ایک تو آپ کو دو چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے سب سے پہلے ریسرچ انٹرسٹی اس کی کون کون سی ریسرچ انٹریس ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پروفائل ہیں اس کی کیا کیا ایکسپیڈینس سے تمام تر انفرمیشن یہاں پہ ہیں لینگویج انٹرسٹ کیا ہیں اس کا تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کنٹک انفو یہاں پہ ای میل بھی مل سکتا ہے یہاں پہ آپ ان کو میسیج بھی کر سک سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو میں نے الڈی میرے پاس بنا ہوا ہے تو یہاں پہ میں اس کو داریکلی میسیج بھی کر سکتا ہوں تو اس کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کریں اس کو ای میل کیسے لکھنا ہے سکولرشپس پنڈنگ کے لئے اور پروفیسر کو کس طرح کرنا ہے کہ آپ مجھے ایکسپٹنس لے لیں سکولرشپس کے لئے تو اس کا پروسیجر جو ہے نیچے ڈسکرپشنز میں دیتا ہوں وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اور جو ریکوائر ڈاک سکتے ہیں تینکیو سکتے ہیں